السلام علیکم یہ دیکھیں آج خکم القرآن کا دن ہے یہاں پہ اور آج رشت بہت زیادہ ہے اور آج یہاں پہ ایچ پراؤٹ میں لیے اشو کا پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی یہ افطار کا ٹائم نہیں ہوگا اب یہ افطار میں بہت یہ ٹائم باقی ہے یہ اثر کا ٹائم ہوا ہے بھی یہ اثر کے بعد کا ٹائم ہے اور یہاں پہ ابھی سے دیکھیں رشت کیا لگا ہوگا ہے کتنا رشت لگا ہوگا ہے دعا کے لئے لوگ آتے ہیں دور دور سے بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ اور درابی میں تو بہت زیادہ رش ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی مغرب کا ٹائم ہے اور رشت کی حالت ہے آپ دیکھیں دیکھیں ابھی سے حرم کھل ہو رہا ہے اور مدر کی بات یہ ہو گئی یہ رشت کے اندر بہت تیز بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اندر اندر بھاگ رہے ہیں اور ایک طرف جمع ہو گئے یہ دیکھیں سب پیچھے ہیں یہ دیکھیں اتنا رش ہے میرے تیچھے دیکھیں اس طرف دیکھیں بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ جتنی چھتریہ لگی ہوئی ہیں سب اس کے نیچے نیچے بھاگ بھاگ کے جمع ہو گئے بہت بارش ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ سلک بھی بہت ہوتے ہیں یہاں کے موسم کا اس بار کچھ پتہ نہیں کبھی بہت ہند کبھی بارش کبھی بہت دوب اس بار آپ موسم کو آئی ڈیا ہی نہیں لگا سکتے کبھی کیا ہوتا ہے آپ سب آر کے دیکھو موسم بارش کا سب آر کے دیکھو دوب بہت زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے کبھی بہت زیادہ کبھی بہت زیادہ کبھی بہت زیادہ کبھی بہت زیادہ میں نے جو نہیں سکرا لوگ ہیں بارش میں نماز پڑھی نہیں جا رہی ان سے اور اس طریقے کا رش ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں نماز اپنے آدمت ایک رش ہے اور ساتھ میں لوگوں نے سارے گیٹ وغیرہ بھی بند کر دیئے بڑی حالت ابھی خراب ہوئی بھی بارش بہت تیز ہو رہی ہے ڈھنڈی ہوا بھی بہت چل رہی ہے بس دعا کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہیں کس طرح مینیز کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے لوگ نمازیں پڑھ نہیں رہے ہیں کس طرح یہ دعا کا ویٹ کر رہے ہیں کب ختمل قرآن کی دعا ہو ہم بھی اندر پہنچ پائیں گے نہ چھت پہ پہنچ سکیں گے چھت پہ بھی بھیک گئی ہے چھت بھی بند کر دیئے ہمیشہ ہم ختمل قرآن میں چھت پہ چلے جاتے ہیں یہ ابھی جنازے کی نماز ہو رہی ہے بس ابھی بلوگ بنا نہیں سکوں گا میں زیادہ بہت آپ لوگ کو دکھانا تھا یہاں کے ختمل قرآن میں کتنا رش ہے کیا ہے یہاں کی رونک تھوری کو دکھانا ہی تھی بس میں تھوڑا بہت شوٹ کر رہا ہوں باقی میں بلوگ بنانا نہیں سکوں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب لوگ کچھ کچھ آ رہے ہیں باقی جو پہلے سندر ہیں وہ سب جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ابھی نماز پڑھنے جیسا رہا نہیں ہیں یہ بھی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں یہ سب حرم چھوٹ چھوٹ کے واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہ جو حرم کی طرف لوگ جا رہے ہیں ان کی کتنوں کی ہوتلیں وہاں پہ ہیں اور کتنے جو ہیں وہ ابھی آئے ہیں تو خالی دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے یہ دیکھیں لوگ جو جا رہے ہیں ابھی تراوی بھی ہوئی نہیں ہے نہ ختم القرآن کے دعا ہوئی ہے آج یہاں پہ سارا نظام جو عجیب سا ہوگی ہے کیونکہ چھت بند کر دی انہوں نے ہر سہن بھی بند کر دیا کیونکہ بارش ہو رہی ہے تاکہ بھی ایک دم مسجد کا اندر نہ ٹوپے اس ویاسے سب کچھ بند کر دیا تو ابھی جو ہے نا سب لوگ واپس جا رہے ہیں تو بھئی ابھی ہم نے افتار کی اور افتار کر کے یہاں پہ سیدھا آگے سلامی دینے کیونکہ یہاں پہ ہو گیا ہے یہ عید کا چاندنا تو کل یہاں پہ عید ہے تو عید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد سلامی دینا مشکل ہو جاتا ہے یہ سب پیکٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ جا سکتے نہیں جا سکتے تو ممکن ہے کہ ابھی یہ آخری سلامی ہے ابھی ہماری کیونکہ عید کے بعد موقع نہیں ملتا اب ان کے نئے نظام کی وجہ سے کوئی انہوں نے طریقہ نکالا کیونکہ عید ہے لیکن ممکن ہے کہ آخری سلامی اس لئے میں افتار کے بعد میں سابتہ نہیں ہوں آج میں افتار کے بعد آگی ہوں سلامی دینے تاکہ یہ سلامی ہو جائے تو بس یہاں چاند ہو گیا ہے اب میں اپنی آخری سلامی دے رہا ہوں پھر انشاءاللہ آخری تو نہیں امید کرتا ہوں کہ پھر ایک موقع مل جائے لیکن کوشش کروں گا اور باقی کچھ کر نہیں سکتا بس ابھی امید کرتے ہیں کہ اکلے سال پھر سے موقع ملیں یہ آنے کا اور دوبارہ پھر ہم سلامیاں دیں رش ہے تھوڑا آج کیونکہ کلید ہے تو سب آگئے سلامی دینے ابھی میں نے یہاں سلامی دے دی بہت رشتہ آج مجھے پندرہ منڈ لگے سلامی دینے کے اندر تو ابھی نکلا ہوں اور آج میں تورہ مغرب کے پاس بیٹ بھی کیا تھا کیونکہ اربی بھائی جو ہے ہمارے دو دوست وغیرہ ان کو میں نے اللہ حافظ بھی گیا دوں کہ کلید ہے عید میں اتنا رشد ہے کہ کسی سے کوئی ملاقات ہوگی رہونی باتی اتنے لوگ ہوتے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے چلے آئیں گے مکہ تو ابھی ان کو پھر سب کو مل ملا لیا سب سے ہم نے اور دعائیں بھی لے لیں کہ اگلی سال پھر انشاءاللہ ملیں گے تو ابھی میں جا رہا ہوں ہوتل کی طرف ابھی ہم آئے ہیں ابھی ہم آئے ہیں مسجد کبہ کلید ہے تو آج یہاں میں مسجد کبہ بھی آگئے ہم سب نماز پڑیں گے ابھی اور اس کے بعد یہ سامنے فوڈ اسٹریٹ ہے یہ بنی ہے یہاں پہ کافی لوگ بہت مشہور ہوئی یہ فوڈ اسٹریٹ تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ جا کے آئیں گے پییں گے مسجد کبہ یہ سب سے پہلی مسجد جب آپ مدینے سے یہاں پہ آئیتے تو اس مسجد میں رہتے مسجد نبی سے پہلے تو یہاں کی فضیلت یہ کہ اگر آپ مسجد کبہ جب بھی آئیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں مطلب ہوتل سے وضو کر کے آئیں اور یہاں پہ آکے دو رکات نماز پڑھتے ہیں تو مقبول عمرے کا سواب ملتا ہے اور افضل یہ ہے کہ ہفتے کے دن صبح آنا چاہیے اس رات کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملاتا تو ہم ابھی آگئے تو ہم گھر سے ہوتل کے وضو کر کے آئیں اور یہاں پہ آکے دو رکات پڑھیں گے تو مقبول عمرے کا سواب ملتا ہے یہ دیکھیں حمدل اللہ ہم خوبہ میں سے آگئے نفل وغیرہ بھی پڑھ لی ہے اور بس اب ہم یہاں سے نکلیں گے فیملی بھی آئی بھی سب ساتھ آئے میں تو باڑھ نکل کے ویٹ کروں گا لیکن یہاں خوبہ مجد کا مندر دیکھیں کس طریقے کی ہے اللہ آپ سب کوئی آنہ نصیح فرمائے تو آپ سب بھی آئے یہ دیکھیں خوبہ مجد وہ جو پیچھے یہ جو آپ کو اس طرف پیچھے لکھری کے پارٹیشنز دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اورتوں کی نماز پڑھنے کی جائے لیڈی سیشن سب لوگ ماشاءاللہ نفل وغیرہ پڑھنے آئے آج کل اید ہے تو آج یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں نفل پڑھنے تو آج ویسے ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ اس دن آئے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹیکسی وغیرہ سب کچھ بہت مہنگی ملتی ہے تو آپ بہتر ہیں کہ آپ اس سے پہلے آجیں کیونکہ افضل ہفتے کے دن آنا ہے صبح یہ ہم آگئے ہیں فورڈ ڈسٹریٹ پہ یہ سارا کھانا پینے چل رہے ہیں لوگوں کا بیٹھنے کی بھی بڑی زبردست جگہیں بنا ہوئی ہیں دیکھیں ہم ہم آئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کھائیں گے پہیں گے ہم کیا لے رہے ہیں آئی یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ بھی بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے ادھر فلورڈ سٹنگ والی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے بنا لیا ہے کبا کی جگہ پہ بہت یہ صرف ایک نہیں ایک یہاں پہ فلورڈ سٹریٹ بنائی ہے دوسرا حرم کے پاس جو گمبت ہے بلال مسجد جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے گمبت والی سائٹ جہاں پرانی کھجور مار کرتی ہے اس طرح بھی بڑی زبردست فلورڈ سٹریٹ بناتی ہے یہاں پہ سولٹ آیا ہے سولٹ یہ بچوں کا پلے ایڈیا بہت بڑی بنائی ہے انہوں نے سامنے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آخری وہاں کبا تک جا رہی ہے میں یہاں پیچھے تک آیا ہوں دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو اور یہ یہاں پہ سامنے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بچوں کی گاڑی ہے یہاں پہ بچوں کو لے کے آتے ہیں اور بچوں کو گھومنا ہونا تو چارجیبل بیٹری والی کارز ہوتی بچے اس میں کھیلتے ہیں گھومتے ہیں بڑا زبردست انہوں نے فیملی کے لیے بہت اچھا مطلب ایک انوائرمنٹ کر دیا ہے یہاں پہ کبا کے باس کبا آتے ہیں اور یہاں بہت کھا پی کہاں بھی بھی فیملی کے لیے کھائیں اور یہاں رہے ہیں چاہاں بے اچھا ملیں بلکہ انوائیوں کے جان کی پاناوں سیچیں گھونے چارجی پار بچوں کو بچے Bardirie یہاں سے زب پر میں چھائے ملتا ہے یہ فین فرائز والا ہے آگے ایک بڑا مشہور فین فرائز والا ہے اس سٹریٹ کا اکثر لوگ جو آ دیتے ہیں وہ یہاں کی بڑی ویڈیوز وگرہ اور ڈال رہے تھے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح آپ لوگ کو پتے ہیں کہ مجھے پہلے میں نے کتر میں بھی گیا تھا تو بہت شاورما دبائی میں بھی کھاتا ہوں شاورما مجھے بہت پسند ہیں یہاں پہ دو شاورما تو میں سوچ رہا ہوں دونوں سے ایک لے لوں اور دونوں کا ٹرائے کروں کس کا شاورما اچھا ہے ایک یہ ہے ایک اس کا ہے اور ایک وہاں یہ رہا شاورما بلیس ایک اس کا ہے ہم دونوں کا ٹرائے کرتے ہیں پس وال برگر وگرہ میں موز کی برگر وگرہ مجھے مزے کے نہیں لگتے مجھے پاس شوق بھی نہیں ہے برگر برگر کھانے کا تو میں تھوڑا یہ شاورما ٹائپ کا شوق بھی ہوں جو نہ زیادہ فیٹنس کا بھی خیال لکھنا ہے ابھی ہم آئے ہیں شاورما بلیس شاورما جو گو ہے وہ گو گو شاورما اس کا ہم نے لے لیا ہے شاورما اب ہم اس کا لیتے ہیں اور پھر دونوں کریں گے ٹرائے اور آپ کو بتائیں گے کس کا زیادہ اچھا تھا ابھی یہ دیکھیں اس کا شاورما شاورما ہم نے لے لیا ہے دونوں جگہ سے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو بولا تھا کہ ایک فرائز والا یہاں پہ بہت مشہور ہوا ہے مطلب اس سٹریٹ کا سب سے اچھا فرائز والا ہے کیونکہ لوگ اس کے پاس بہت آگے ویڈیوز وغیرہ لگا رہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فرائز والا یہ ہے اس کے پاس کلی فرائز وغیرہ سب کچھ ہیں اور پرائز وغیرہ بھی تہلے زیادہ ہیں اس کے بہت میں بھی پہلے شاورما دیکھتا ہوں اس کے بعد اگر مود ہوا تو اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں یہ اس کا یہ دیکھیں یہ بھی لے لیتے ہیں دونوں ٹرائے کر لیے ایک تو بلکل ہی فضول اور ایک بہت اچھا تھا جو میں نے گھر والا کو بھی ٹرائے کروا اور گھر والوں نے مجھے بولا کہ ہمارے لئے بھی لے کے آؤ تو وہ جو شاورما گوگو تھا یہ بہت اچھا تھا بارہ ریال کا مطلب تیس انچ والا شاورما اور فل بھڑا اور مطلب پرائز کے ساب سے ویلی آف منی ہر چیز جوینس کی بہت اچھی ہے ٹیز بھی بہت اچھا اگر کسی کو یہاں آنا ہو کبا اور شاورما کھانا ہو تو بس یہ شاورما کھائیں بہترین ہے ہاں تو ابھی ہم آگئے ہم ہوتل کے اوپر اور اور یہ کہ ہم ادھر کبا گئے اور کبا کے بعد ہم نے فور اسٹل پر کھایا اور ٹائم لگ گیا تو ابھی ہمارا عود جانا نہیں ہمارا اور کل جب میں ادھر گیا تھا اپنا قرآن آج بھی انکوبہ ہو گیا فور اسٹل پر گئے سب کچھ ابھی راگ یہاں پہ ہو رہے ہیں ایت کے دو بجنے ایت کے بعد موسیقی 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 موسیقی